بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آپ کے بعد موجود ہے اور سہیڈی سی بات ہے اب آپ بناتے ہیں جو ڈیفرنٹ سٹی میں دیتے ہوں گے یا کسی لوگوں کو دیتے ہوں گے یا کسی جگہ جو آپ دیتے ہوں گے آپ کائنٹی بتائیں کہ کدر کدر آپ کے علم پاک جو ہے جاتے ہیں اور کون کون سی ڈیزائن میں موجود ہے ماشاءاللہ میرا جو علم پاک سب سے زیادہ جو ہے نا لائٹ والا چلتا ہے نیچے گلوپ لگا ہوتا ہے آج کل لوگ پسند کرتے ہیں کہ لائٹ والا علم پاک میرا ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سیندھ میں بہت زیادہ گام ہے سب سے زیادہ علم پاک میرا سیندھ میں جاتا ہے کیونکہ میں کرتا ہوتا ہوسیل سب سے زیادہ سیندھ میں جاتا ہے اور یہاں پہ مختل مختل دیزائن بنتے ہیں اب ایک چل رہا ہے مولا کا روزہ بن رہا ہے وہ علم بن رہا ہے جس کو کہتے ہیں انڈین ڈیزائن میں اب وہ انڈین چل رہا ہے جیسے یہ آپ نہیں سکتے ہیں یہ انڈین اسٹائل ہے یہ گولڈن ہے انڈین اسٹائل ہے یہاں جو ہے ہمارے پنجاب میں چلتا ہے ڈبل پنجا چوبیس انچ والا ایسے سائز ہوتے ہیں مقرب بارہ انچ چودہ انچ دس انچ سولہ انچ اٹھارہ انچ چھتیس ایسے مقرب سائز ہوتے ہیں اس میں تقریباً لوگوں کی اب ڈیمانڈ ہوتی ہے تقریباً پانچ فوٹ ہو چھے فوٹ ہو ہائٹ علمپا کی ہو اس میں لائٹ پسند کرتے ہیں آپ نے لائٹوں کا بتایا اب مجھے یہ بتائیں کہ زیادہ سیل کس چیز کی ہوتی ہے یعنی کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ ماشاءاللہ علم پاک میں دیکھوں کہ پنجاب بڑا خوبصورا تصمی نام بھی لکھا ہے تو دیکھتے ہیں جیسے لوگ دھروں میں لے کے جاتے ہیں گھروں میں کن علم پاک کی زیادہ سیل ہوتی ہے پھر اس کے بعد جلوس ہوتے ہیں جلوس میں کون کون سی علم پاک کی زیادہ سیل ہوتی ہے جلوس میں جو ہے سرائی والا علم پاک بہت زیادہ چلتے ہیں سرائی والا علم پاک بھولتے ہیں جلوس میں یہ چلتے ہیں سب سے زیادہ یہ بکھتا ہے جلوس کے ٹائم پہ یعنی کہ اب نو دس ہے سب سے زیادہ یہ بکھے گا اور جو سرائی والا پنجا جیسے آپ کو دکھایا میں نے یہ یہ سیل ہوگا یہ اوپر لگاو ہے یہ سیل ہوگا سرائی والے پنجے ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں کہ روزے بنے ہو امام حسین کا روزہ بنے ہو آپ نے یہ علم پاک بھی مجھے بتایا اب یہ ماشاء اللہ میں دیکھ میں جھولا موجود ہے اب اس کے بارے میں مجھے بتایا کہ اس کی ڈیزائنگ کیسے ہوئی تھی ہے اور یہ کیسے بنایا ہے آج کل چل رہے ہیں ڈائی میکر یہ بلکل ڈائی میکر نہیں ہے یہ مکمل ہاتھ کا کام ہے پائپ گول کر کے پھر اس کے کام کیا جاتا ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے ڈیزائن ہو جارہا ہر چیز اس کی دیکھیں یہ مکمل ہینڈ میڈ ہے یہ مکمل اور جب یہ ہینڈ میڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد میں خود اس کی تیاری کرتا ہوں اپنے ہاتھوں سے نے یہ جھولا تیار کرتا ہے اچھے جھولا آپ نے جو ہے تیار کر لیا تو یہ سیل پھر جو ہے اس کی مہورم میں بھی یعنی کہ مہورم میں تو ایسے بھی ہوتی ہوگی یا عام دنوں میں بھی اس کی سیل ہوتی ہے اس کی سیل ہوتی ہے جنہوں نے امام بارگاہ میں اپنا جلوس کرنا ہو زیادہ تر دس کے بعد وہ لے کے جاتے ہیں اس کے اب یہ سائیڈی سے بات ہم نے جھولا بنایا ہے اب لوگ تائیڈین ہمارے دیکھ بھی رہوں گے اب ان کو پرچیز کرنا ہے تو کائنڈلی جو ہے اپنا جو ایڈرس بتائیں اور اس کی پرائز بھی بتا دیں اس کی کیا پرائز ہے اس کی پرائز ہے دو لاکھ روپیس کی پرائز ہے پرائز کہتے ہیں نہیں ہدیہ کہتے ہیں ہم اس کی دو لاکھ روپیس کا ہدیہ ہے یہ مکمل پیتل میں تیار ہوا ہے اور ہماری شوپ ہے بی بی پاک دامن اور ہمارا جو فیکٹری ہے ہماری لوہاری گیڈ میں ہے جو فیکٹری سے مال بنا کر پر یہ پر لے کرتے ہیں ہمارا مال فیکٹری میں تیار ہوتا ہے پھر کٹھا ادھر آتا ہے مال اچھا صحیح 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 بی ہے آپ نے جو علم پاک کے بارے میں بتایا اور ذلجنی کے بارے میں چھو بھی بتایا اب یہ ماشاءاللہ یہ میں دیکھ رہا ہوں یہ میرے خلال سے ذلجنی کی ہے تو آپ اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ کیا چیز ہے یہ اس کو گتنی نکتہ یہ جو موں پہ آتا ہے اس کو یہ نکتہ ہے اچھا اچھا اور یہ بھی میں ماشاءاللہ سے دیکھ رہا ہوں یہ بھی بڑا خوبصورت بنایا ہے تو اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ ڈھال ہے یہ پاٹھی کے نیچے لگتی ہے اچھا زلجنے کی ڈھال ہے اور کون کون سی چیزیں جو ہے زلجنے میں ہوتی ہیں کانڈی اس کے بارے میں مجھے بتا دیں یہ اگر آپ کے پاس موجود ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ کٹھی ہے یہ یہ زلجنہ کی کٹھی ہے یہ امام ہے زلجنہ کا یہ تاج ہے یہ راسیں ہیں زلجنہ کی یہ چھتری ہے یہ تعویز ہے زلجنہ کا اس کے اندر بارہ نام کے بارہ اماموں کے پتے ہوتی ہیں یہ بھی مکمل جو ہے چاندی کا پانی ہوتا ہے یہ بھی مکمل جو ہے چاندی کا پانی ہوتا ہے اس کے پھوتا پیتل گیا ہے یہ میکسیمم میکسیمم جو ہے دو سے تین سار نکال جاتا ہے ایک سیٹ جو ہے اگر اگر زلجنہ تیار کروانا ہے تو ساری چیزیں لینے ہوگی تو اس ساری چیزیں لینے کا خرچہ کتنا آئے گا یعنی کہ کتنے خرچے میں جو ہے زلجنہ کی سارے تبرکات مجھے مل جائیں گے زلجنہ کا جو زیور ہے تقریباً ایک لاکھ سترہزار ایک لاکھ ساٹھ ہزار تک ہم حدیع کر دیتے ہیں مکمل پیتل میں تیار ہوتا ہے پہلے اس کی رینج جو تھی پچھلے سال تھی اس کی رینج ایک لاکھ تیس ہزار ایسے تھی اب مال مہنگا ہونے کی وجہ سے جو ہے نا اس کا ریٹ اس لئے بڑھایا ہے بہت بہت خوشی ہوئی بھائی آپ سے مل کے آپ سے معلومات حاصل کر کے بہت زیادہ خوش ہوئے مجھے ناظرین بھی بہت زیادہ خوش ہوئے تو بھائی ماشاءاللہ صاحب آپ کیا اہل سنت ہے کہ اہل تشریع ہے میں اہل سنت جمعہ سے ہوں ماشاءاللہ تو یہ عقیدت رکھتے ہیں آپ امام حسین علیہ السلام سے یہ عقیدت ہے اور دل سے آئی ہے مولا آپ کی عقیدت میں اور زیادہ اضافہ فرمائے اور اللہ تعالی اور مولا آپ کی رزق میں اور روزگار میں بہت زیادہ اضافہ فرمائے بہت بہت شکریہ بھائی